اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا 216 یا نوکیا 150 اس کی اگر سم کام نہ کر رہی ہو تو آپ نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ میں نے دونوں سمیں اس پر لگا لی ہیں تو اس کی ایک سم کام کر رہی ہے ایک سم کام نہیں کرتی تو انشاءاللہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے مکمل طریقہ کار ہے فول گائیڈنس ہے تو آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنی ہے اور لائک ضرور کرنی ہے اگر تو کام ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک سم کام کر رہی ہے ایک سم نہیں کر رہی ابھی تک میں نے فون کھولا نہیں ہے لیکن ابھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں سمیتر خوش quick سمیتر خاک Branch سمیتر خوش سمیتر امی اق 건강 اپنی خوش سمیتر خوش سمیتر خوش بیون ویڈری خق و جیگر موسیقی موسیقی تو یہ دوستو ہمارا فون اوپن ہو چکا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں تو مجھے شاید نظر آ جائے گا فالٹ کیا ہے لیکن آپ کو میں میٹر کی مدد سے چیک کرواتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے جو اس میں پرابلم ہے سیم پرابلم آپ کے فون میں نہ ہو تو یہ میرے پاس ایک مائنس ہے تو اس کو ہم گرونڈ پہ لگا لیں گے اور دوسری پلس کے ساتھ ہم چیک کریں گے تو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ سکے تو یہاں پہ دوستو ہم نے چیک اس طریقے سے کرنا ہے مائنس یہاں پہ لگا لینی ہے ہم نے میٹر پہ اور میٹر کی ویلیو یہاں پہ سیٹ کر لینی ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ گرونڈ لگانے کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یہ ایک پہ اوپر رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کرنٹ آ رہا ہے اس پہ بھی آ رہا ہے یعنی کہ ویلیو شو کر رہا ہے میٹر اس پہ بھی کر رہا ہے اس کے بعد ابھی ہم گرونڈ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں بلکہ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ دوست سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ادھر کیوں رکھ رہا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آگ آئے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ اس کا کام کر رہا ہے یہ والا نہیں کر رہا سینٹر میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو شو نہیں ہو رہی یہ کام بھی نہیں کر رہا اور یہ والا کام کر رہا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ کام نہیں کر رہا اب ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا موبائل ہے وہ بھی اسی پوائنٹ کے مسئلے میں ہو اس لیے میں نے سارے پوائنٹ چیک کیے ہیں تو دوستو یہ اوپر آپ کو سکرین پہ ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی اس پکچر کو دیکھ کے آپ کا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ تار آپ جمپر کر سکتے ہیں تو میں بھی اسی طریقہ کی مدد سے اس کی تار جمپر کر لیتا ہوں بلکہ یہاں پہ مجھے جمپر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں دکھا دوں کہ اس کی ریزنسٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیمج ہوئی ہوئی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے اس کے ساتھ ہی لگی اگر تو ریزنسٹنس یہ ڈیمج یہ ٹوٹ کے گر جاتی تو پھر ہم اس کو جمپر بھی کر سکتے تھے لیکن دوستو میں ابھی اس کو جمپر نہیں کروں گا بلکہ اس ریزنسٹنس کو یہیں پہ لگا لوں گا اس کی وجہ سے کنیکشن کٹ ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ کرنٹ آگے نہیں دے رہی ہے تو میں اس کو ابھی لگا لیتا ہوں موسیقی 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 تو ابھی دوستو ریزنس ہماری لگ چکی ہے میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو ملٹی میٹر کی مدد سے چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ اس کا جو سنٹر والا پوائنٹ ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا یہ ابھی بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ شاید ٹھیک سے نہیں لگی ایک طرف سے میں دوبارہ سے اس کو ٹرائی کرتا ہوں موسیقی موسیقی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سنٹر والا پوائنٹ تھا وہ بھی کام کر رہا ہے ریزنس کو میں نے لگا دیا ہے تو اب میں اس کو سن بھی ڈال کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں موسیقی 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 تو یہ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوسری جو ایک سم تھی وہ کام گر رہی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اس پہ سگنل بھی آگے ہیں کال بھی کر کے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی